اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں سوجی کی قتلی شبی برات کے موقع پر عموماً سبھی گھروں میں یہ سوجی کی قتلی بنائی جاتی ہے بس تھوڑے سے کیر کے ساتھ اگر آپ اسے بنائیں گی تو قتلیاں بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوں گی گھر پر رکھے کچھ سامانوں سے ہی اس طرح کی قتلیاں بن کر تیار ہو جائیں گی اسے بنانے میں بہت ہی کم سامان کی ضرورت ہوتی ہے جو عموماً گھروں میں ایویلیول ہوتے ہیں اسے ایک بار بنا کر مہینوں تک اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے تو آئیے اس ریسپی کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے میزرنگ کپ سے ناپ کر ایک کپ سوجی لیا ہے اسے فرائی پین میں ڈال دیں گے چلاتے ہوئے اسے ہمیں ہلکا سا بھون لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے بھونیے گا نہیں تو سوجی بہت جلدی لال بھی ہو جاتی ہے اور نیچے سے جلنے بھی لگے گی سوجی کو ہمیں اسی طرح چلاتے ہوئے بھوننا ہے تھوڑا پیشنس کے ساتھ یاد رکھئے گا سوجی کو ہمیں بہت زیادہ بھون کر لال نہیں کرنا ہے بس اسے تھوڑی دیر تک ہمیں بھوننا ہے سوجی سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ہمیں بس اتنہ ہی اسے بھوننا ہے یہاں دیکھئے اگر ہم تھوڑا بھی اسے لیٹ کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا جو کی ہمیں نہیں چاہیے اب ہمیں اس کے لئے چاشنی بنا لینی ہے جس کپ سے میزر کر کے ہم نے سوجی لیا تھا اسی کپ سے ہم نے ایک کپ شکر لیا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے ہمیں اس کی دو تار کی چاشنی تیار کر لینی ہے اسی طرح چلاتے ہوئے ہمیں اسے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی ہماری تیار ہونے پہ آ چکی ہے اس میں ایٹ کریں گے کٹے ہوئے سکھے ناریل قریب 2 ٹی بل اسپون اور ہاری لائچی کا پورڈر ایٹ کر دیں گے ملا دیں گے اسے اچھی طرح یہاں پہ میں آپ کو چاشنی چیک کر کے دکھاتی ہوں دو انگلیوں کے بیچ میں چاشنی اس طرح سلیے کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر تار بن رہا ہے یا نہیں یہاں دیکھیں اس کے اندر ایک موٹا تار بن رہا ہے ہماری چاشنی اکدام ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر سوجی اٹ کر دیں گے جو ہم نے بھون کر کے رکھی تھی اسی سٹیج پہ آپ کو بہت ہی کیرفول ہو کر کام کرنا ہے فٹا فٹ چلاتے ہوئے سوجی ہمیں چاشنی میں مکس کر لینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کا مکسر کڑا ہی چھوڑ رہی ہے اب ہمیں اسے کسی برطن میں سیٹ کر لینا ہے اسے سیٹ کرنے کے لیے پہلے ہی ہم نے اسٹیل کی پلیٹ میں گھی سے گریز کر کے رکھ دیا تھا سارا مکسچر اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے بہت ہی جلدی ہمیں فائلہ کر سیٹ کر لینا ہے یہاں دیکھئے ہم نے اسے اچھی طرح سیٹ کر لیا ہے اور نائف کی مدد سے اس پر کٹ کے نشان بھی لگا دیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی سوکنے لگتا ہے یہ اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں دیکھئے کتنی پرفیکٹ ہماری کتلی بن کر تیار ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا اسے بنانے کے لیے ہم نے کتنے کم انگریڈنٹ یوز کیا ہے اسے بنانے کے لیے نہ ہی ہم نے گھی یوز کیا ہے نہ ماوہ اور نہ ہی ملک پوڈر گھر میں رکھے کچھ ہی سمان سے یا بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی تیشٹی بن کر تیار ہوئی ہے اور اسے مہینوں رکھ کر کھایا جا سکتا ہے تو میری اس ریسے پی کو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسٹے پہ اسٹے فولو کیجئے گا بلکل پرفیکٹ ایسی ہی کتلی آپ کی بھی بن کر تیار ہوگی اگر اچھی لگے تو آپ اپنی فیملی اور فرنٹس میں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کوکویت لادلی کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ